میں دیوانا میں تو گیا دادا جان دادا دادا جان مجھے جو مرضی قسم اٹھوالے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا اسی بات کا تو دکھ کہ تو ہم مجھے گولی کروائے گا چودری دلدار اسے آرپوری کو گولی کروائے گا بڑے افسوس کی بات ہے ویسے دادا بادشاہ بللو چودری دلدار چودری کے لئے پورے زمانے پہ گولیاں برسا سکتا ہے لیکن آپ کو گولی نہیں کرا سکتا زمانے کی باتوں پہ آکے اپنے بللو چودری پہ شاک کر تو چالے چوتھا دادا دادا میری بات تو سکتا دادا دادا یار دادا ہم جھے صفائی کا موقع تو دے یہاں پہ ایک دفعہ تو کیا چاڑ ہو ہے تجھے صفائی کا موقع تو سارے مہمانڈوں کے سامنے شرمنتہ کرا کرا کھدی ہے چل دادا میں آپ کو شرمنتہ کرا کھانے کا سوچ بھی یہ زمانے کی باتوں میں آرہے ہیں آپ آپ سو سو رہے مجھے بڑا یہ پری کے تو پر کانٹ کیا تاؤنا میں بھی یہ تو گنجا شیطان لگ رہا ہے ہاں واقعی یہ سب کچھ نا تمہارے اس کازن کی کارستانی ہے پتہ ہے میس دلشاد کہتی ہے اے پھری سری مجھلا مجھے اجام لگا رہی ہے تم بھلو چودری پہ ہاں چھوڑو چھوڑ دوں گا ساری زندگی کے لئے نہیں پکڑا برو پلیز لیوار ہیڈ بند کر اپنی یہ ٹوٹی پوٹی پنکچر میں ریزی ونہ تری زمان کھینچ کے نا تری گردن کے گرد لے بیٹ دوں گا برو پلیز میرے ٹیچر کہتی ہے کہ گھر کر دھو سپوکن انگلز کے پریکٹیس کیا کرو کیوں تیری میس تو جس سکول میں ہی بڑھاتی اوٹ اوٹ چل وار نکل چل واق جائے یہاں سے تو پتہ چل گیا ہے مجھے تم رات والی لڑائی کا بدلہ لے رہی ہو نا بلو چودری سے نہیں پورے گھر والوں کے سامجن کی ڈرزوں سے گھرا دیا تم نے مجھے اوٹا چور کتوال کو ڈاٹے جس کنا ہے تھا آج تک بری نے سمجھ میں بھی آگیا ہے میری ایک بات ہی آد رکھنا ہے پری چری بلو چودری کا ایک پھنڈا ہے جو چھیڑے اسے مت چھوڑو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا دیکھ لوں گا میں تمہیں ہاں ہاں دیکھ لینا بلکہ پری نے اپنی چالیس پچاس تصویریں بھی بھجوا دے گی حفظ کر لینا کھڑایا بلو چودری آئے چندہ چلو ہم نا تارہ کو ڈھونتے ہیں پریشان مت ہو پری ہے نا گھر آئے مہمانوں سے بتمیزی وہ کر رہا ہے بغانے توتے وہ اڑا رہا ہے اور یہ تربیت کی ہے تم نے اپنے بیٹے کی آئے تو میرے سر تاج آپ تربیت کر لیتے آپ کونسا ہونگ کونگ گئے ہوئے تھے میں مل کے پالا ہے ہم دونوں نے بڑی مہربانی جی بڑی وکھی سے تلا دیا آپ نے مجھے کہ یہ ہی رہتا ہوں میں مجھے ہی کر لینی چاہیے تھی تربیت کیونکہ آپ نے تو اپنی سادھی زندگی غارت کر دی اپنے تاشی بھائی کے رشتے کی تلاش پہ اللہ کرے وہ ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں جنہوں نے میرے تاہرہ کڑا دیا آپ کون ہیں پری وہ تو لگ رہے ہیں لیکن ہے کونسے کوکاف سے رشتہ ہو گیا ہے میرا مطلب ہے جی بانگنی شگنی ہو گئی ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں رشتہ کرواتا ہوں پری کو کھوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے رشتوں کی آپ اپنے رشتوں کو اپنے پٹارے میں بند کر رکھیں ویسے بھی پری کی منگنی ہو چکے یہ ہی تو مسئلہ ہے اچھی اور پیالی لڑکی لوگ باز کی طرح جھپٹ کے لے جاتے ہیں ویسے اللہ بچائے ایسے ظالم اور جابر بازوں سے جو ماسوم پرندوں کی پرواز بڑھنے سے پہلے ہی نا انہیں ختم کر دیتے ہیں بہرے ہو سنائی نہیں دیتا ایک بات ہزار بار پتا چکا ہوں میں تمہیں کہ میں نے نہیں اڑایا تمہارے تارہ کو ایک بار پری کو ثبوت مل جانے دو دن میں تارے دکھا دوں گی وغیر پر کے چاند پر پہنچا دوں گی آپ کی منگنی کہا ہوئی ہے ہاں جی ہوئی ہے ہے ایک بچارہ قسمت کا مارا جب تک جانتا نہیں تھا منگنے کیلئے ہاں کر دی جب جان لیا تو امریکہ میں چھپکے بیٹھ گیا اگر کوئی بھی مسئلہ ہے مجھے بتائیں ایک دو اچھے والے لشتے ہیں میرے خواب آپ پری کو چھوڑیں کوئی اندھی لنگری لولی یا تین مسکین لڑکی ڈھونکے اس کو ٹھکانے پہ لگا دیں پری آئی دادی جابر اور ظالم لوگ کو آئینہ دکھا رہی تھی ذرا اس آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لیجے گا دنیا کی اول نمبر چوٹھی بلو چودری پہ بلا وجہ کے الزام لگا رہی ہے لکے چودری صاحب واقعی میں ان کی ملے ہو گئی میں صدقے نہ جاہوں آپ کے پر ویس بھائی ہمارا مامو بچارہ جس کے چہرے پہ جوریاں دستک دے رہی ہیں آنے کے لیے ان کا تو کبھی نہیں سوچا چوتھے ملے کی آپ کو ٹینشن ہو گئی ہے ریشتہ کروان ہے آئیں آپ کو دو کواروں میں سا ٹکراتا ہوں ان کے لیے کوئی رینجمنٹ کریں آجے 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 کیا فائدہ بیتو کی تلاش کا بھائی تو ابھی بھی کلم کلا ہی پھر رہا ہے تمہیں پہ لوجی اس کی بھٹکتی ہوئی آتما جو ہے دکھی وہ انگڑائی لئی کے جاگ اٹھی ہے او بھائی چیک جما کرا دی ہے میں ہوں میں ہوں کرا دی ہیں اور وہ گاڑیوں کے پیٹرول کے بلوں کا کچھ رفڑ چل رہا ہے منشی کے پاس وہ کہرہا ہے آپ ہی آکے نپٹائیں ویسے کاروبار سمال لے کو تین تین لوگ ہیں جب کوئی پوڑا پڑ جائے گا مجھے آکے لگا دیں اس لیے کہ رفڑ نپٹانے کا ذرخیش تجربہ ہے آپ کے پاس مجھے ایک بات تو بتائیں مجھے نمو جی ایک منٹ یہ جس وقت بھی تو یہ پوز مار کے کھڑی ہوتی ہے بس سمجھ لو ایک سو ایک فیصد امکان ہے کہ بہت ہی سڑی بوسی اور ترکی بات نکلے گی اور یہ جو سڑی بوسی اور ترکی بھی اجازت ملی ہے نا مجھے معاف کرو مجھے نہیں کرنی کوئی بات نمو بابی نمو بابی یہ دیکھیں اس دفعہ کیا ہیرا تلاش کلائیا بچولا اور ان لوگوں کو تاشی کی فوٹو پسند آگئی یقین ان کوئی دماغی خلل ہوگا بچی میں اسی لئے تاشی سے شادی کر رہے شاکر صاحب mind your language اب بہت پٹھی بات نہ کرنا میں نے جاکے نا تاہو جی کو ایسی چابی دینی ہے نا ساری راہ فلاک جانی ہے ان کے موکے تالے نی بندوں نے ہو 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 تاہو جی سے مجھے یہاں دایا شاکر پاہین ماما جی آپ کو بلایا تھے پاہین وہ چاچا مختار کا فونہ ہے مکار چاچا میں کر جیتنا اوکھو کی کیوں دیکھ رہے کی رکھ لی چلا ہی سی کام عمر دیکھ اپنے کام دیکھ ایک شبو چپکر کی کی نہ کر میری بہسن تو نے ایک بات نوٹس کی ہے یہ جب سے پرانے آئے ہیں یہ تیرے جیٹ جی جو زیادہ نہیں پڑک رہے زیادہ چارہ جو اوے لگ رہے ہیں مجھے یہ کہلی ہے آپ ذرا تیان رکھیں جب سے دادی پوتے ہیں ان کے ارد کرد کو امرے پائے نا ہاں یہ شبو شاکر پائین کا نا وہ اس پاتھوں باغ دے کر لینا پچھولا صاحب مجھے ویٹ کر رہے ہیں آئے پچھولا صاحب انتظار کر رہے ہیں تیری اہی کالیاں جڑیاں نا اس لیے ترہی رشتہ نہیں ہوتا یہ کالیاں رکھو فوٹو مجھے شادی کر رہی نہیں ہے صبح شام زلی رون سے بیتر ہے بتا کوہاں رہ جائے آہ تاشی آہ یہ تو بہت ہی ٹچی نہیں ہو گیا دل پہ ہی لے گیا ہے شادی نہ ہونے والی بات کو اب وہ بھی تو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ کے لوگوں کے تو بچے جوان ہو گئے ہیں اب بلو کی رشتہ کی عمر ہو گئی بیچانہ اس طرح یہ کرنا ٹڑی پھرے گا آہاں اوہو نیچے وہ چولا انتظار کر رہے چلے 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 جی بھائی خریت ہے جی آپ نے بلایا ہے اوہیا ہو پوتر وہ مختارے سے بات ہوئی ہے تیری جی جی وہی ہی جو بتائی تھی آپ کو وہ کچھ کا انہوں نے آپ سے کائی تو نہیں کچھ اس نے گول بٹول کانیاں ہی سناتا رہا ہے جو میری سمجھ میں تو نہیں آئی کہہ رہا تھا کہ عمرے سے فارغ ہوکے تو تفصیل سے بات کریں گے اور یہ کہ تمہیں سب سمجھا دیا ہے اس نے جی جی سب بتا دیا جی یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ بچی کے سنسرال والے ڈیٹ فائنل کیوں نہیں کر رہے بھائی امریکہ سے آنا ہے انہوں نے چان سے تو نہیں نا آنا ویسے تو اب چان سے بھی گھنڈی چال پڑی ہوئی ہے آن جی اب وہ کر لیں گے بھائی آپ کو کس بات کی جلتی اوہ یار یہ جو توتے والا تماشا ہوئے آج ہے میں کہتا ہوں کو کو مزید شرمندگی نانا اٹھانی پڑ جائے پراؤنیوں کے سامنے شرمندگی تو اٹھانی پڑے گی جی یہ بلو اور بنتی جا نا جی اکھے ایسی کوئی ٹیٹ نسل کی ہٹیاں بڑ گئے ہیں مطبع ہمیں تو نکلنا بھی مشکل ہے اگلنا بھی مشکل ہے یہ بلو تو واقعی بہت ہی پولا ہے توتے کے اغوال کا تو پرچا بھی نہیں ہوتا اللہ مجھے نہیں تھا لگتا کہ یہ اتنا آتھرا نکل آئے گا اللہ کیا آپ کے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے یہ کوئی ادر ادھروں کے بھی پلتا رہا ہے اچھی پرید چندہ تارہ کا دھوڑا دھوڑا چھوڑ بیٹا تمہاری مومانی آنٹیاں جو ہیں وہ بھی اب شکلیں مرانے لگی بڑ ہوگے سب اب چھوڑ دادی ان کو کیا پتا کہ پری کے لیے چندہ اور تارہ کیا ہیں چلی جی میں وہ کرتا ہوں اس کے وہ پری کے سسرال والوں سے بات اب بھئی میں کہتا ہوں یہ تاشی کے ساتھ بلو کے شادی کے پیچ بھی کس دیں آب باس وہ کیوں یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا جے بڑے بڑے موز اور کوڑوں کو لگامیں ڈال دیتی ہیں مجھے دیکھیں مجھ کے ساتھ نمانا پڑا پھر رہا ہوں ہمارا بلاڈی ایسا ہے مجھے دیکھیں کیونکہ بیہا کی ہوم اکنامکس بیہ کی انگریزی سے تو آسان ہی ہوتی ہے بیہ کی انگریزی زیادہ مشکل ہے جی باقی میں کرتا ہوں جی وہ پری کے سوروں سے بات کرتا ہوں اکار کار میرا پوت یہ تمہیں کرنا پڑے گا کیونکہ سابر کھوتے کو تو اپنے ڈنگروں سے فرصت نہیں ملتی گھر کے معاملات کو اس نے خاک دیکھنا ہے بھئی اللہ کا نام لے سرکاری نوکری ہے جی چلے میں پڑے ہو سرکاری نوکری جہاں گریڈوں کے ساب سے سلامیں ہوتی ہیں اس لیے مجھے یہ سرکاری نوکری نہیں پساند ورنہ پوت اس وقت لور کا کمیشنر میں ہوتا میں وہ کرتا ہوں جی پھر وہ پری کے سوروں کے سلسلے میں وہ ملکہ لغت خالہ ملکہ سے کرتا ہوں بات اکار میرا بچہ اگال سوڑا ہاں جی ہوں دسو ہاں انسٹاگرام کدھر ہے اب یہ ایر کی ڈائی کو زیادہ نہیں لگ گی جی وہ تو تو بھی لگا لیا کا ڈائی تمہاری وجہ سے باہر شرمندگی اٹھانے پڑتی ہے لوگ کہتے ہیں وہ جا رہا ہے بزرگ بچے کا باپ بل 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 السلام علیکم وعالیکم سلام آو 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 آڈاؤ ہوئے ہوئے سکرین تو ہی ٹوٹ گئی بل 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 او آو او اس کی توسکرین ہی ٹوٹ گئی بل 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 جا لو جان چوٹی سور پرانے پون سے آو بیٹھو 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 اے میں مہادرہ چاہتا ہوں آپ سے افصیل سے بات ہی نہیں ہو سکی میں تو نہ جی نہ خالہ جی آپ کا احسان ہی ہوتار سکا جو آپ نے میرے پی کیا آپ سببو کی بیٹی کو لے آئی ہیں پس اس کو تو زندگی نے محلت نہ دی ہے ہم نے سوچا اچھا تو ہم ہی اس کے آنکھ کے خواہش پوری کرنے ویسے بھی ہماری حدیاں چرم ہو گئیں اس بوت کو اٹھا اٹھا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس بوت کو کسی ٹھکانے لگا تھی دادی پری نے کتنی بار آپ کو کھائے پری کوئی لاش نہیں ہے جسے اب صبح شام ٹھکانے لگانے کو سوچتی رہتی ہیں نانا بیٹی دادی کی بات کا غلط مطلب نہ نکال تمہیں تو بھی اببا جی کو منانا ہے میمان اللہ بکش اس کا خواہ پورا کرنا ہے تو پری جا کے سب کو بتا دیتی کہ وہ سباہت علی کی بیٹی ہے ارے یہ دماغ کی مشین کو انیوز کی لے کا جاؤ کی اوپر ہے دادی کبھی نہ کبھی تو سب کو بتا چل جائے گا نا بیٹا تم بلکو ٹھیک کہہ رہی ہے بات تیری بلکو ٹھیک ہے لیکن نا درست فیصلے بھی اگر غلط موقعوں پہ لیے جائے نا تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے بس تو خموش رہے اگریکٹلی اور یہ اپنے پپا کی طرف بات بات پر سنٹیمنٹل مٹھوا کر رہتی ہے وہ اپنا اببا جی پوچھ رہے تھے جیس کے سو سرال والوں کا ان کی بات بھی ہو گئی چاچے مفتار سے کیا کہا انہوں نے وہی جو میں نے سمجھایا تھا انہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ریکالہ قصہ ہے میں جیس کو اب ختم کرنا پڑے گا پر یہ کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا بیٹا تو یہ کام بلکہ میں وہ بلو سے کہتا ہوں تو جا اس کے ساتھ شاپنگ پہ شاپنگ بھی کار اور اچھا سا نیا فون بھی کھریے نہیں نہیں اس تکللو کے روڑت نہیں ہم اسی کو رپیئر کر دا لیں گے اسے چھوڑیں جی آپ میں تو تعلق رپیئر کر دیا جہان ہے ہماری اس کی لیے جہان حدر ہے سبب کی نشانی ہے میں تا اس سارے گھر میں ڈونڈ رہی تھی تو آپ یہاں پہ ہیں میں آپ چولا آیا ہے تو بلا رہا تھا آپ کو ہاں جی آپ چلے میں آپ کو ہاں تو ساتھ ہی چلے نا کیوں کیا ہے کیا ہے ہاں ہلو کیا ہو گیا بیٹیوں جیسی کی میرے بتائیں یہ جب ہی آپ کس چکر میں چلتے ہیں اس لڑکے کے ساتھ استافر اللہ کو خدا کا خوف کر اللہ کا نام لے بیٹیوں جیسی کی میرے بیٹی جیسی بولے بیٹی جیسی ہے بیٹی تو نہیں ہے کیا خناس پار گیا تیرے نماغ میں بیٹے بیٹے شالم کارگوش ہاں اچھا جی تو سورا کھڑے کھلوتے بتائیں مجھے ایکسپلین کریں کیا رشتہ ہے آپ کا مامو جی کیسے لگتے آپ اس کے ماما ہی لگتا ہوں میں مختار شاچا جی کے والے سے مختار شاچا جی کو نانا کہتی ہے نا دے نمون تو بھی پتا ہے نا بیٹیاں مجھے کتنی پسانتی تو اب نہیں دی اللہ نے تو اس کی مرضی دیکھ بلیے لوکے جب انسان کسی بچے کا باپ بان جائے نا تو اسے ساروں کے بچے اچھے لگتے ہیں سب وہ نظر آتی ہے مجھے اس میں اچھا تو یہ کہیں نا اپنے بین کے جھلکیاں ملازہ کر رہے ہیں اس لڑکی میں نا تو تجھے کے اطراز ہے پاڑی جو دماغ میں تیرے گاند بار آو ہے نا فلاش آؤڈ کر کے آئیسے بار اور خبردار جو اس لڑکی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے ہی کوشش کی تو یہ دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھو اپنے مسٹر ڈینم کو امتحان میں کوئی نمبر نہیں سارے نمبر جیکتنا تھے اوے ایما واتسن کی فین اوے ابو جی مجھے مزید ضلیل کرنے کی کوشش مت کیجئے گا پہلے ہی دادا جان کی درازگی یہ وجہ سے دکھی ہے بلو چودری اور یہ ایما جی کا نام کیوں لیتے ہیں میرے سامنے آپ کو پتا ہے ان کے معاملے میں دل کا زرہ کمزور ہے بلو چودری موشتل ہو جاتا ہوں ایما جی ایڈے پیارنا کدھی ہے با جی بھی کہہ لیا کر بڑا تانگو میں تیری ہے اوور ایکٹنگ سے اب با جی کو سیٹ کرنا نا ہاں بیٹا پریگو لے کے جا جو سیل فون اسے پساندہ ہے اسے دلا دے اور تھوڑی سی شاپنگ بکھرا اور ایک بات سن لے صرف تاؤ جی کو سیٹ کرنا لڑکی کو نہیں کرنا زوجہ شاکر علی بچے کی جانہ ازیر آپ کے لئے لیکن اس ڈراما کو ان کو نہیں لے کے جاؤں گا بتا رہا ہوں میں آپ کو ہاں ٹھیک ہے بیٹا پھر تو بھول جا کے با جی دوبارہ ڈیفالٹ شرٹنگ بہنگے کیونکہ تیرے دادا جی کا رموٹ آج کل نا میرے ہاتھ میں میں نے ملے جانری بیجے ہیں آر سن میری بات اب کیا ہے سن جی بلکل نہیں نکال لی نہیں تو اگری کی گاڑی نکالنا اس پر لے گا جانہ ہوسکتا اس پر لے گا جانہ ہوسکتا ہی لیگاپٹر نہ کرالا آپ کی لڑھ لگنے لیگاا رؤیے رشن لڑا رہا ہوں شاہدے ان کے گہنے پر جاہا ہوں اچھا اور آپ چلیں بچولا انتظار کارے نا بچولا تو ایسے انتظار کارا جیسے تاشی کا نی میرا رشتہ ہے آیا ہو میرا ہی ان مردوں کے دوسری شادی کے ارمان کب ختم ہوں گے میرے خیالے بلکل مہتا ہے گا نا تب ہی ٹھلڈی ہوگا آجے دلتے آرما موہم موہم ہلو کیا ہی روان بننے کی کوشش کر رہی ہو اتروں میری جیپ سے تمیز سے بات کرو پری سے پھونی والے مامو نے کہے تمہیں ساتھ جاؤ ورنہ پری کو کوئی شوق نہیں ہے تمہاری پیلی ٹیکسی میں جانے کا اتروں لیچے کیوں؟ کیوں؟ تو کیا رکھے پر لکر داؤگے پری کو بنتا تھا تمہارا یہی ہے کہ تمہارے رکھے پر لکر جاؤں ابھی اس گاڑی بیٹھ جاکے چلو شاباش بیٹھ جاکے چلو 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 اوہ اگر بیٹھنی ہو پیچھے بیٹھو کیوں؟ ڈرائیور بننے گا چوہ کے تو میں آگے والی جو سیٹ ہے اس لڑکی کے لیے جو بلو چودری کے دل پر راج کرے گی تکی 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 دائلوگ نمارا کرو ہر وقت تکی 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 ہنٹ 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 گا ہنٹ اور جنریشن کو ہم یوں گراؤن سلتے ہیں ہاں لاتس گو ویری یوں پڑی چاڑا اکیلے اکیلے کہا جا رہے ہیں اور دادی کو سوڑ کے پیچھے ہیں دادی ریزرگ سیٹ کو بیٹھے کیسا لگ رہے آپ کو ایلو چاڑی اوہ بیری بیری کمپٹیبل ایم اچھے چلو ڈرائیور اچھے سا میوزک لگاو ہمیں ایسے سفر کرنے کی آدھت نہیں ہیں لگاو 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 یہ دادا جان کی گاڑی ہے اس میں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار نہیں ہوتا اتاولا صاحب کی گانے ہیں سننے اتنی بڑی گاڑی رکھ لی اور اچھا میوزک بھی نہیں ہے یہ فرمایشے تم اپنے امریکی مغیتر سے کیوں نہیں کرتی جس نے تمہیں ویٹنگ لیسٹ پر ٹھا گی رکھا ہوا ہے کوئی ویٹنگ لیسٹ پر نہیں رکھا ہوا پری کو زارون پری سے روزانہ ایک ایک گھنٹے بات کرتا ہے بس ایک گھنٹہ پیسے اوپن جیپ میں چلتے تو زیادہ مزا آتا ہے ہم یوں باہر نکلتے اور کھڑے ہو کے ہوایے لیتے ہاں ہمارے پاپسیں مجھے ہمارے پاپس سے گھرانا شکل سے بولوں ہمارے پاپس سے گھنٹے ہمارے پاپس سے گھرانا اوہ ڈی 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 اے اے نسیت پیام کروں کیا یہ دنگل ہو رہا یہاں آہ ہوں اس نے مرا ٹا حجد رکھے کہا جھوٹ مولنیا جھوٹ مولنیا ملکھوں کی طرح لڑھڑے ہو وہ آگیا ہے بتاو انکل میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے بعد پاپا دونٹ لیسن ٹو ہم دونٹ لیسن ٹو ہم ہوتا ہے بیٹا وہی وہی سیم سیم انکل روز فائن لگتا ہے اس پر غلط انگلیز بولنے پر اسکول میں پاپا ہے 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 بیٹا جی وہ جو برفانی ریچ ہوتا ہے تو اس کے لمبے بال رکھنے کا ہے نا انوارمنٹل ریزن ہوتا ہے آپ تو کٹوائیں انکل میں کٹواؤں گا انکل میں وہ گھر میں آنے اندرہ تھا میں اس کی شکایت کرنے آرہ تھا کیسی شکایت بیٹا انکل اس نے میرے بیگ سے پین چوری کر رہ تھا اسی وعی سے آج سکول بھی نہیں آیا ہے سکول نہیں آیا تم تو میرے سامنے سوہ بیگ لے کے نکلے ہو انکل آج ہی سارا دن اپنے پیرٹ کیا پارک میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا رہا ہے اور انسا پر اپلوٹ کر یہ اس نے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آرے یہ تو پری کا پیرٹ ہے ہیسٹیک بھی لگایا انکل نیچے خوتے کے ٹرنڈی پر کٹ بنتی بیٹا یہ پکڑو آج بنتی 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 کا مچہ ہے کی در یہ آج میں نے اس کی ہڈیاں توڑ دینا ہے ساری آج کیا ہو گیا کیوں اس مسومہ ڈیوٹی شامت آگئے اس ہی لیے میں کہتی ہوں کہ اس کا کچھ کر لیں یہاں رہے گا تو یہ ہی سب کرتا رہے گا آج مل تو جائے مجھے آج مل تو جائے مجھے آج دی دی آج تیرے اسبتال کا کور ڈنگر گوسھا ہے اندر ڈنگر ہی سمجھے ہیں بلکہ چلاک لومڑا ہے آپ کا یہ بنتی چودری موں کا پولا اور اندر سے آک کا گولا آج سابر ہے وہ کئی ککروش تھوڑی ہے تو صوفک نہیں جی دیکھ رہا ہے پاپی جی ککروش نہیں کھٹ ملکہ ہیں جہاں بھی کٹا ہے نا اتنا وڈڈا تڑا پھٹ ڈال دیتا ہے آج اب کیا کر دیا اس کھوٹے سکھے نے آج ماسوم بیزوان پرندے پر ظلم کیا ہے اس نے آج یہ ہوں گی بھونگی پہ لیے ہی بجاتا رہے گا یا بتائے گا بھی کہ کیا ہوا ہے آبا جی سکول سے چھٹی مارکے نا پارک میں بیٹھ کے ویڈیو بنایا اسے آج ہے ربا کونسی ویڈیو بنایا اس نے آج نہیں پاپی جی وہ ویڈیو بنا کے افلوڈ کیا ہے توتے کے ٹرینڈی پر کاٹنے کے طریقے یہ ہیش ٹیک ڈالا ہے آب میں بتا رہا ہوں یہ توتہ جو ہے نا یہ پری کا ہے آج درہ آئی دیا میں نے کھا پتہ نہیں کوئی سیاسی ویڈیو بنا بیٹھا ہے دیکھو درہ ہم وہ بچارے چودری بلو کا ٹین ڈبا کھڑکاتے رہے ہیں سارے مل کے ہم نے اس کو آگے سے بولنے کا بھی موقع نہیں دیا شبو دیکھ لیا تُو نے دیکھ لیا اپنے کھوٹے سکے کا کارنامہ اور ہم سارے مل کے وہ اپنے مسوم کو بیست کرتے رہے ہیں باجمات تو کیا مطلب بھابی اس وقت تو آپ کو بھی لگ رہا تھا کہ ساری مستی بلو نے کی ہے ہاں تو میں کیا کرتی مولی ایسا بنا ہوا تھا مجھے کیا پتا کہ یہ بنتی بیسنا جو ہے یہ تیلی لگا کے تور بیٹھ کے چسکے لے رہا ہوگا چھپ چھپا کے حد ہو گئی ساری مرے بلو بھی دو مکیاں لائیں ہوں سکر نہ کریں ملتا چاہے مجھے ایک دہا یہ لگتا ہے اس ڈنگر ڈاکٹر کے کسی پیشنٹ نے اسے ٹوڈ مار دیا بلکل ہیڈ آباد ڈاکٹر کی پور بھی سائد بیاسی جو بکان بہت اچھے رہ گیا ہاں کیا سپیسیقویشن چاہیے آپ کو اہم نہیں ہمیں نا فون چاہیے سپیسیفیکیشن خصوصیات کو کہتے ہیں اچھی بڑی کس کی خصوصیات ظاہر ہے فون لینے آئیو تو فون کی خصوصیات ہوئی کتنے جی بی کا چاہیے اہم جی بی کا پتا ہے کیا ہوتا ہے جی ہاں پری کو سب پتا ہے کوئی جایل وائل نہیں ہے پری ہاں ہاں جایل نہیں ہے ہماری پری سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں دیکھیں میرے پاس ایک سو اٹھائی جی بی کا بہت اچھا موائل رکھا ہے بہت اچھا سا اٹھا ہے آپ بولتوں میں دیکھا ہوں جی جی آپ دیکھائیں ہمیں دیکھائیں تمہار بس پری بھی کون 사Č تھا آممم نام یاد نہیں ہے بڑا کوئی مشکل سا نام تھی ہممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممみ ہاں ان شمرا جستم ہے جی ہاں اس نے بھیجا تا پری کو بردے بے دیا تا اس نے بہت کون مشور کمپنی تھی کتنے جی بی کا تھا آم 2950 با جن ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امریکا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دو سو چھپن جی بی کا کوئی اچھا سا فون دے دیں کیونکہ ایک سو ٹھائیس جی بی کے فون میں تو ان کی سیلویوں کا بوجھ پورا نہیں آنا بللو بار ایسا کتے ہیں کہ یہ جو ہمارا فون ہے اس کی سکرین خراک ہو گئی تھی اس کی سکرین بڑھنے والے تھی اس نے پیش خرش کرنے کی ضرورت ہی نی ہمارا پونے نہیں نہیں پونی والے مامو نے کہا ہے پاری کے لئے نیا فون لینے آپ نا پانچ ہزار جی پی والے دن کریں حس کیوں رہی ہو اتنی زیادہ تکنالوجیوں نے زندگی میں کٹی سونی نہیں تو حظم نہیں ہوئی اس لئے بھسی نہیں کل گیا نا بھجر اب بات سنیں یہ والے نا دن کریں پاری کو نا یہی والے کا کلر پسند آیا ہے ٹھیک ہے میں پیک کر رہا دادی آپ کے لئے بھولیں جو وہ کیا کہتے ہو اسے کان نہیں دادی وہ اوہ این پارڈس کا کہہ رہی ہیں اوہ سمج سے بار آخر کس بل میں جا کے گھز گیا یہ بنتی کا بچہ بچہ لیار جانے دے بچے اس عمر میں مخول کرتے ہی ہیں یاد نہیں ہے تُو جب چھوٹا تھا تُو نے ککڑ کی دونوں ٹانگیں بان دیں اس نے پھر آک کے تیرے ناک پہ ٹھونگا ہمارا اب بجی میں پڑھائی میں دنیا جہاں کا نکمہ تو نہیں تھا نا ایسے اوہ یا ہوتے پڑھ لے کے بڑیاں کی ڈنگر ڈاکٹر بلیوں کی جامتیں کرتا پھر بھئی اگر پورے گھر میں نہیں مل رہا تو کان چھپ گیا وہ ہاں ہے شبو کیا ہو گیا تم لوگوں کو حد ہو گئی یہی کسی کونے خودرے میں چھپا ہوگا نکل آئے گا جہاں سے بھی نکلے گا نا آج نہیں چھوڑوں گا اس کو اچھا بھئی نہ چھوڑی شبو دیکھ ٹائم کیا ہو گیا تاو جی کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ایسا کر ایسا کر میری بیگ جا کے کچن میں جلدی سے مٹر پلاو کی یخنی چڑھا دے دوسرے چولے پر مٹن کرائی کرا دے باقی ساب میں آکے کرلوں کی ٹھیک ہے تو پھر تو سلاد اور رائت نہیں رہ جاتے ہاں تو ماں صدقے یہ تو کیریوں ٹوماٹر تو کھیرے تو چھوٹ چھوٹے بریک بریک پیاس کٹ باقی سارا میں کرلوں گی چل بس تو وہ بھی کر لے تو وہ خوش ہو جا میری خیر ہے دیکھے نا مجھے تاو جی سے بڑی ضروری بات کرنی ہے حساب کتاب جو میری اوپر ہیں سارا مجھے دینا ہے نا تو سارا مجھے ضروری بات کرنی ہے جا تو جا میرا پتر اچھا تاو جی میں یہ کہی تھی آنڈے بہت بہنگے ہوگی کیا کریں آہو پتر یہ ککڑیاں میں گورنمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ خیال میں سوری سوری سالن کھانا چاہیے اب میں چھوڑوں گا نہیں مجھے مل جائے آتا کی اتموڑی شاہ اللہ خیر کرے اس طرح کی چیز زخیر دیوار میں لانگ کے گھر پڑتی ہے اکسے ہی کہہ رہے ہیں میں کہہی تھی پرانٹھے اور سالنہ کارنے سبح سبح جو مرجی پتر لیایا میں تکھائی لیتا ہوں بیٹا جو تم نے بنتی چودری کی شکایت لگا کے دشمنی کا آغاز کیا بنتی چودری بھی اس کو آخری دم تک نبائے گا دیکھ لینا آفٹر آل چودری ہرشیارپوری کا گرانڈ سن ہوں میں بھی جہاں بھی جاتا ہوں دوسروں کے سن ڈوب جاتے ہیں یاد اکھی میری بات کو بنتی اب بنتی کا مچھا ہے کیا اچھا آز مولکو کی پولیس بنتی چودری کو آپ کھے ڈونیں گے ڈیڈی ساگ سن ڈوب جاتا ہے یو چھری امریکہ میں واقعی پانچ ازار جی بی کی فون ہوتے ہیں جی ہاں اتنے بڑے ہو گیاں اور تمہیں اتنا نہیں پتا اوہ ہلو کہ جس فون سے تم بڑے شوق سے سیلفیز بنا رہی ہو اس جو سیم ہے وہ میرے شنافتی کارٹ پر نکلی ہے ویسے شنافتی کارٹ 18 سار کی عمر کے بعد بنتا ہے جی تو تو یہ نہ ہونا کہ تمہارے مانگیتر کو برا لگے کہ میرے نام سے سم کیوں نکلی ہے تمہیں کام کرنا نہیں سم نکلوا لینا ہاں پاری کا مانگیتر نا اتنے چھوٹے دماغ کنی ہے تمہاری طرح اوہ ہلو چھوٹا دماغ ٹھیک ہوتا ہے تمہارے جیسا موٹا دماغ حضب نہیں ہوتا گوگل کرو دیکھو سرہ جنیا میں کوئی پانچ سر جی بی کا فون پیدا ہوئے ضروری تو نینہ کہ گوگل کو ہر بات پتاؤ میں نے تو جو پوچھا مجھے اس نے بتایا ملو بوائی جی رادی آپ میں گاری سو روک گیا آپ میں کوئی اور پلان ہے کیا دادا جان کی میڈیشن لینے کے لیے جا رہا ہوں اور بات چھوٹا چھوٹا گاری اندر ہے نا باہر مندی کہ لنا اندر ہوا بی اور پہلين کیا بیدی دادی گول کپی تو وات چلی نی گول کپی کھانی چلتے ہیں اتنے دن ہوئے گول کپی نی کھائے ہرین گر نہیں ہرین گرد سامنے تمہارے بل لگوای کہہ کر گئے ہیں کہ دونٹ گو آؤٹ اوف دا کار پر اگر پرو کبھی پروا نہیں ہوتا حاند مجھے اوہوہ کیا کرے ہمیں اس لگل کی کہ پر جب سے لہور آئی ہے آؤں کترول گئی موسیقی موسیقی توبا توبا بیٹے کے مننے کے بعد کسی چسکے پورے کر رہی ہیں آدھی کو بتا کر آتی ہو اے چھری تمہیں میں نے منا کیا تھا کہ گاڑی سے باہر مت نکلنا گول گپ پہ گھا رہی تھی یہ والے ہاں ہاں میٹی تو پاکی ہوتی ہے تو میٹی کھا لو ہم بارے خراب مت دیئے اچھا نا پارو خالہ بس بھی کر رہے یہ رسوک بنانا ہم کیا سکتی ہو تو کیونکہ تم نے میری تنا کسی کو اتنا ٹوٹ کر نہیں چاہوگا میری طرح بھی تو بان میں ٹرافیک ہی چل رہی ہے پارو خالہ میری ٹرین کے ساتھ وہ ہی پرانا ٹوٹا ٹوٹا اینجن لگاوا ہے اچھا نہیں سوپ پیے پلیز ایک شٹ پے پیوں گی میں بولے اپو سے جا کے کاؤں نا کہ مجھے ماں پہ شادی باادی نہیں کہنی ہے ایک بھی نہیں سننی رونے میری ہوئے 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 ہمارے گھاریں نہیں کیوں خیریت دلدار کا فون آیا تھا پتہ نہیں کہا چلا گیا بانٹی اچھا میں پوچھ کے آتی ہوں یہ پوچھ گچھ بڑی کرتی ہی ابھی پوچھ کے آتی ہوں پوچھ کے جاتی ہوں اسے پوڑیس میں پرتک لانا پڑے گا ہا بھئی تم بھی اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تمہارے سسرال والے آرہ ہیں مانگنی کی رسلے کرنے جمعے کو پیو سو پیو پیو شاباز اچھے بچوں کی طرح پیو ملے یا مندہ نہیں اباجی مل جائے آج مجھے میں صدہ کر دوں گا اس کو شاباز ہے اور تم نے کیا بچے کو اپنے ڈنگر سبتال کا پیشنٹ سمجھ لیا ہوا ہے پہلے بھی بلات میں پکڑ کے اسے ڈون رہے تھے اباجی ڈنگر ہوتا نا تو پیار سے سن لیتا انسان کا بچہ تب ہی نہیں صدر رہی ہے کیا خوش فہم ہی ہے تمہیں انسان ہونے کی ظالم باب کے خوف کی وجہ سے بچہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے تاو جی میں نے ان دونوں بھی ابی بی کو ہزار دفعہ سمجھایا ہے کہ بچے پہتے ہیں سختی نہیں کرنے چاہیے بچے باغی ہو جاتے ہیں اچھے جی تو تیرا پتر اتنا اوکھا ہوا کیوں گھرتا ہے ہم نے تو جتی تک نہیں پھیری اسے بچپن میں میرے کار میں تو مولا جات نوری نہ تکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں فنا مرادو آپس میں علجنے کی بجائے جا کے بچے کو ڈونڈو نہیں بھی نہیں ہے وہ ہمیں مر گئی ہمیں خوش نہ کریں کار مرتی ورتی آنی لارے لگاتی رہتی بھا دیکھ لی تاو جی دیکھ لیں اتنی تیس سیچویشن کے اندر بھی ان کو ٹوچے ٹوچے مزاک سخوچ رہے میں تو کہہ رہو بھی تاشی کی در ہے او یہ ہوجتیں اپنی اپنے پاس رکھو او تاشی کو فون ملاو نمبر ہی باندھ ہے اس کی قسمت کی طرح او کہیں بنتی اس کے ساتھ ہی تو نہیں نکلا نہیں ابباجی تاشی تو دوپیر میں نکلا تھا تو بنتی تو تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تھا جی آئے دیکھو نو ذرا اپنے گھر کے مسلوے میں اپنے مسکین بھائی کو بھول گئی ہوں دور فٹے بو میرا دوبارہ فٹے بو آپ کا میں بھی مسکین ہوں میں یتیم بھی ہوں میں میرا خیال ہے باہر سے چودری ویلا کا بورڈ اتار دیتا ہوں اور یتیم خانے کا بورڈ لگا دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کی روحوں کو سکون پہنچ جائے اور جا کے بچے کو ڈونڈوئے ابباجی کتنا ڈونڈوں شاواش یہ اور جب تک نہیں ملتا ڈونڈو اس کو نام براتا تو چھوٹا سا تھا تو گھوم گیا تھا میں تمہیں دو دن ڈھوڑتا رہا تھا دوسرے دن جا کے بلی کی ٹوکری سے ملے میں اسی دن سمجھ گیا تھا اس بچے نے بلی کا معالج بننا ہے ابباجی کونسے فیلا میں خرونڈے بلی دے آج جی ویکھو ڈنگر سبتال میں بلی دے آج جی ڈیوڑتا ایک تک کی ویڈیوڑتا ای آپ کو ڈینوڑتا کہ آپ کو ملک پڑتا ہیدی پی сложنی ڈینوڑتا تو چائیں کہ اور بلی دے آج جی کوئی پیر کرنے ڈینوڑتا ہے بلی دی آج جی مزید بلی دی آج جی مزید تکی جی مزید ایسے کہ آنکھوں میں سے آگ نکال کے سامری جادوگر کی طرح دیکھ رہے ہو تو میری طرف گھر میں لوگ اتنے پریشان ہیں اور تمہیں شاپنگ کی پڑی بھی ہے تمہارے آنے کی وجہ سے ہوں گے پریشان ہوگا تمہیں تو ہمیشہ مجھ سے پرابلم رہتے ہیں تو پھر تم چیو کالی بلی بن کے ہمیشہ میرا راستہ کاٹتی ہو پرابلم کیا ہے تمہارا میرا پرابلم چھوڑو پرال بنتی کا پرابلم چل رہا ہے پتہ نہیں کہا گم گیا ہے کیا گم گیا ہوگا یہی کھوٹا سے کھا گم رہا ہوگا بار گلیوں میں نہیں ہر چگہ ڈھونڈی ہے کہ ہی نہیں مل رہا آہ 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 موسیقی